موسیقی آج سورہ توبہ کی آیت نمیر ایک سو ساتھ سے بیانے گی اور وہ لوگ جنہوں نے ضرر پہنچانے کے لیے مسجد بنائی اور کفر کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کی کمینگاہ بنانے کے لیے جو پہلے سے ہی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے اور وہ ضرور یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے صرف بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹیں ہیں اب جیسا کہ پیچھے بیان ہوا سورہ توبہ کی اندر پیچھے درجنوں آیات سے آپ منافقوں کا ذکر سنتے چلے آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کموں بیش منافقوں کی بے انتہا قسمیں بیان کر دی اس کی اندر اب جیسے کل کے بیان میں پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا تھا جو رہ تو گئے تھے کہ کہ ان لوگ خدا نہ خواستہ ان کو بھی انہی کے زمرے میں نہ گن لیں مگر اللہ نے پہلے تو ان کی توبہ قبول کرنے کی امید دلائی اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے حتمی فیصلہ فرما دیا کہ ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی جو سچی اور پکے مسلمان تھے بس کچھ معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے پھر انہوں نے اپنی غلطی اور ندامت کی وجہ سے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کا اپنے قصور کا اطراف کیا تو اس کے بعد پھر آخری آیت کے اندر کل کے بیان میں منافقوں کے کچھ اقسام کا ذکر ہوا تھا کہ ان کی بیسک اقسام کون سی ویسے تو درجنوں حالات بتائے گئے ان کی کیفیات بتائیں گئے ان کی حالتیں بتائیں گئے اب آج اس آیت کے اندر جن منافقوں کا ذکر ہے یہ ایک نئی قسم میں منافقوں کی یہ وہ منافق تھے جو مسجدیں بھی بناتے تھے اور مسجدیں ان مسجدوں میں نماز پڑھ کر دکھاتے بھی تھے اور یقین دلاتے تھے کہ ہم نے تو یہ مسجدیں اس لیے بنائی ہیں تاکہ مسلمان یہاں پر نماز پڑھیں جبکہ ان کے پیچھے اور وہ لوگ جنہوں نے ضرر پہنچانے کے لیے مسجد بنائی یعنی انہوں نے مسجد نفع کے لیے نہیں اللہ کے رسول اور ان کے غلاموں کو تکلیف دینے کے لیے اور کفر کرنے کے لیے اور اس نیت سے مسجد بنائی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں تفریق ڈال دیں پھوٹ ڈال دیں اور اس شخص کی اصل میں اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ان کا ایجنڈا یا جو ان کی ایک خوفناک سازش ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کی کمین گاہ اس شخص کی جہاں وہ آ کر بیٹھے کون شخص جو پہلے ہی سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے اللہ سے بھی اور اللہ کے رسول سے بھی اور پھر یہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کے لیے یہ سارا ارادہ کیا ہے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ ضرور یہ جھوٹے ہیں یہ جو آپ کے سامنے قسمیں آ کر کھا رہے ہیں اب یہ ایک اور منافقوں کی منافقوں کی نئی قسم آگئی جو مسجدیں بھی بناتے تھے مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے مسلمان نماز پڑھیں بلکہ ہم خود بھی نماز پڑھتیں اور تو حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر آپ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول مدینہ تشریف لانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مدینہ منورہ میں آنے سے پہلے مدینہ میں قبیلہ خزرج کا ایک شخص رہتا تھا اور اس بندے کا نام تھا ابو آمیر راہب تھا اور یہ شخص ایام جاہلیت کے اندر جونس ہے یہ نصرانی ہو گیا تھا اور اس نے اہل کتاب کا بہت علم حاصل کیا تھا اور ایام جاہلیت میں یہ اس زمانے میں ایک بڑا عبادت غزار شخص گنا جاتا تھا اور اس کو اپنے قبیلے پر بڑی فضیلت تھی یہ ابو آمیر جونس ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت فرما کر مدینہ منورات تشریف لائے اور مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگی اور اسلام کی مقبولیت ہونے لگی اور پھر غزوہ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے تین سو تیرہ کو کتنوں کے مقابلے میں نہ سامان ہوتے ہوئے سامان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا تو ابو آمیر پر یہ جو باتیں ہیں یہ بڑی تکلیف دے گزریں اب وہ پہلے تو اس کے دل میں عداوت تھی اب وہ اپن ہو کر برملا اپنی عداوت کا اظہار کرنے لگا اور یہ مشرکوں سے جا کر مل گیا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکوں کو اکٹھا کرتا تھا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ کے لیے کسی طرح نہ سب اکٹھے ہو جائیں اور جنگ کریں اب جب عرب کے سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے جنگ احد کے اندر اور انہوں نے اس جنگ کے اندر آگے بڑھے تو اس جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمائش میں مطلع کیا اور مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر بظاہر نقصان ہوا جو آپ بڑی تفصیل سے پیچھے پڑھ آئیں اور اس کی نقصان کی وجہ بھی کیا تھی وہ بھی آپ لوگ پڑھ رہے اچھا اب اس بندے نے کیا کیا یہ جو ابو عامر تھا اس نے دونوں طرف کی صفوں کے درمیان میں اس نے کچھ گڑے کھودے تھے اور انہی میں سے ایک گڑا تھا جو اس نے کھودا تھا جس گڑے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگی تھی اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا اور نیچے کی طرف سے جو چار دانت ہیں ان چار دانتوں میں جو دائیں جانے والا دانت تھا دانت مبارک وہ شہید ہو گیا اور اس دانت کا ایک کنارہ جھڑ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر یکدس جونس ہے وہ بھی زخمی ہو گیا تھا اسی شخص نے وہ جو گڑے کھودے تھے اسی کی وجہ سے جونس ہے تو ابو عامر نے جو ہے وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے اب انصار جو اس کی قوم تھی پرانی اس نے انہیں مخاطب کیا اور انصار کو اب مشرقوں کو تو وہ اپنے ساتھ ملا چکا تھا اب وہ انصار کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا تو اس نے ان کو اپنی طرف آنے کی دعوت دی اور ان کو ابھارا ان کو ایک ترہیب دل کے میری طرف آؤ تم جونس ہے اب انصار نے جب یہ چیز دیکھی وہ حضور کے سچے اور پکے غلام تھے انہوں نے کہا اے فاسق اور اے دشمن خدا اللہ تجھے برباد کرے اور اس کو بہت برا بھلا کہا جونس ہے اور اس کو بہت ہی اس کی مضمت کی اب ابو عامر یہ کہنے لگا کہنے لگا کہ میری قوم تو بگڑ گئی ہے یہ تو بات سمجھی نہیں رہے بجائے اس کے کہ میری طرف آتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھاگنے سے پہلے بھی اسلام کی دعوت دی تھی جب وہ بھاگ کر مشرقین سے جا کر مل گیا تھا اور اس کو قرآن بھی پڑھ کر سنایا تھا لیکن وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے پر اڑ گیا تھا تو اب اس نے سرکشی اور انکار کیا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعائے ضرر فرمائی حضور نے اس کے لئے دعائے ضرر فرمائی کہ وہ جلہ وطنی کی حالت میں مرے جب بھی مرے جونس ہے اور اس دعا کا اثر اس طرح ہوا کہ بنو جو ابو عامر تھا اس نے دیکھا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کے نقصان اٹھانے کے باوجود اب جنگ احد میں مسلمانوں کو بظاہر تو نقصان ہوا تھا نا جانی نقصان بھی ہوا بہت زیادہ اور مالی نقصان بھی ہوا تو اب اس نے دیکھا کہ اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت میں کوئی کم ہی نہیں آئی اس نے دیکھا کہ ابھی بھی جو حضور کے سچی اور پکے غلام ہیں وہ تو حضور کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں چاروں طرف سے حضور کی مقبولیت میں کم ہی نہیں آئی اور اس نقصان کے باوجود ایسا نہیں ہوا کہ لوگ ٹوٹ کر تر بٹر ہو گئی ہوں لوگ ابھی بھی حضور کے ساتھ ساتھ ہیں تو وہ روم کے بادشاہ ہر کل کے پاس گیا اور اپنی قوم میں سے منافقین کو اس نے مکہ مکرمہ بھیجا کہ میں لشکر لے کر آ رہا ہوں تم تیار ہو جاؤ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اب ایک فیصلہ فیصلہ کن جنگ ہوگی اور یاد رکھنا میں ان پر غالب ہوں گا اور منافقوں کو اس نے ایک پیغام بھیجا اب جو آپ کو اس آیت کی اصل انٹرپیٹیشن سمجھ میں آجائے گی اس نے منافقوں کو ایک پیغام بھیجا اس نے کہا کہ ایک پناہ گاہ بناو جہاں پر آ کر ہم سارے جونسی ہیں پروپوگینڈا یا جو بھی اپنی پروگرامنگ ہے وہ ہم کر سکیں جونسی اور جو لوگ میرا پیغام اور احکام لے کر آئیں ان کے پاس کوئی ایسی جگہ ہو کہ وہ اس جگہ کے اوپر آ کر بیٹھ سکیں تاکہ جب وہ خود مدینہ منورہ آئے تو وہ جگہ جونسی ہے ان کے اس پروگرامنگ کے لیے یا وہ جو فساد اور سازشیں اس کے لیے ایک جگہ بھی بن جائے اس کے لیے پھر انہوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے تو پھر اس کے ساتھ جو پورا گروپ تھا منافق اب منافق کون تھے جو میں پہلے کئی دفعہ آپ سے ارز کر چکا کہ وہ بظاہر سواب بے کرام کا بھیس بدل کر سواب بے کرام کے اندر بیٹھا کرتے تھے اندر بیٹھتے تھے بظاہر وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے زکاة بھی دیتے تھے صدقات بھی دیتے تھے جنگوں میں بھی باس جاتے تھے جونسی مگر وہ مسلمان نہیں تھے وہ کافر تھے مگر وہ تھے منافق تھے مگر وہ اندر سے تو مسلمان نہیں تھے اب انہوں نے کیا کیا کہ مسجد کبا شریف کے نزدیک ایک مسجد بنائی انہوں نے جونسی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تبوک کے اوپر جس غزبہ تبوک کا پشلی درجنوں آیات سے ذکر چل رہا ہے جس کے کانٹیکسٹ میں منافقوں کی درجنوں قسمیں اور حالتیں اور کیفیات بیان ہوئی ہیں جونسی ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مسجد کبا شریف جو لوگ عمرے پر گئی ہیں مدینہ یا حج کرنے گئی ہیں انہوں نے مسجد کبا شریف کو دیکھا ہے مسجد کبا شریف کے نزدیک انہوں نے ایک مسجد بنائی اور انہوں نے حضور کو یہ درخواست کی کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور اس مسجد میں نماز پڑھائیں تاکہ مسلمانوں کے نزدیک آپ کے جب آپ اس مسجد میں نماز پڑھائیں گے تو مسلمانوں کے نزدیک جونسی ہے وہ یہ ایک مستند مسجد ہو جائے گی حالانکہ وہ مسجد انہوں نے کس مقصد کے لیے بنائی تھی سازشیں اور حضور کے خلاف پروپوگینڈا اور حضور کے خلاف جنگ اور حضور کو نقصان پہنچانے کے لیے تو یہ مسجد بنائی ہے تو یہ ضعیف لوگ سردیوں کی راتوں میں انہیں دور کی مسجدوں میں جانا پڑتا ہے ان کے لیے آسانی ہوگی اچھا اب اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکنا چاہتا تھا کہ میرا محبوب اس مسجد میں نہ جائے اس لیے آپ نے فرمایا آپ نے ان کو جواب دیا کہ دیکھو ہم تو اس وقت غزوہ تبوک کے سفر جنس ہے وہ سر پر ہے تو جب ہم واپس آئیں گے تو انشاءاللہ دیکھا جائے گا اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے فارغ ہو کر مدینہ تویبہ کی طرف واپس آئے اور ایک دن یا اس سے کچھ کم مدینہ کی طرف مصافت رہ گئی اب آپ تو غزوہ تبوک پر چلے گئے اب وہ سارے حالات آپ پشلی بے شمار آیات کے اندر جنس ہے سمجھ آئے اور پڑھ لیا جو بیان ہوا جنس ہے اب جب آپ واپس آئے تو جبریل علیہ السلام وہی لے کر آئے اور بتایا کہ معبوب یہ جس مسجد میں آپ کو دعوت دے رہے ہیں نا یہ مسجد اصل میں بنانے والے جتنے ہیں یہ سارے کے سارے منافق ہیں اور یہ ایک ہیڈ کوارٹر بنایا جا رہا ہے جہاں پر ان کا وہ جو ہیڈ ہے وہ آیا کرے گا اور ان کو مانیٹر کرے گا اور ان کو آگے کے پروگرام بتایا کرے گا کہ ہم نے کس طرح اللہ کے رسول کے خلاف جنسی اپنی مہم چلانی ہے تو مسجد کبا کے قریب ایک اور مسجد بنانے اور ان کا مقصد مسلمانوں کی جماعت میں اصل میں معبوب تفریق پیدا کرنا ہے جونسا ہے تو اس سے اصل میں ابو عامر جو رہت تھا اس کے لیے انہوں نے ایک جگہ بنائی ہے تاکہ وہ یہاں پر آ سکے اور ان کو ان کو احکامات دے سکے اب جب یہ وحی نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی چند مسلمانوں کو حضور نے اس مسجد دیرار کے طرف بھیجا اور حضور نے فرمایا اس مسجد کو منہدم کر دو اور اس کو جلا کر راک کر دو اس مسجد کو جونسا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کافی لوگ تھے جونسا ہے وہ بارہ افراد تھے جنہوں نے مسجد دیرار کو بنایا تھا جونسا ہے بارہ لوگ تھے جونسا ہے اچھا اب یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو نیک رادے سے یہ مسجد بنائی تھی ہم نے تو نیک رادے سے ہمارے تو دل میں صرف مسلمانوں کے لیے بہتری اور خیرخواہی تھی کہ جو ضعیف لوگ دور کی مسجد میں جاتے ہیں ان کے لیے ایک قریب مسجد مہیا ہو جائے گی جونسی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخیر پر فرمایا واللہ یشہد انہم لکازب مابو اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹیں یہ بیمانیں یہ فرات کر رہے ہیں یہ مسجد مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے نہیں آپ کے غلاموں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے اسے لیے اس وحی کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اس مسجد کو میرے مدینہ شریف پہنچنے سے پہلے پہلے گرا دو اور اس کو جلا کر راہ کر دو جنسے اس مسجد کو جنسے لا تکم فیہ عبدا لا مسجد اصس عالت تقوی من اول یوم احق ان تقوم فی فیہ رجال وین یحبون ان یتطاہروا واللہ یحب المطہرین آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے روز سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں محبوب آپ اس مسجد میں کھڑے نہیں ہوں گئی بلکہ آپ آپ اس مسجد میں جس کی بنیاد پہلے روز سے تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے وہ مسجد اس بات کی زیادہ حق دار ہے محبوب کیا آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں ایسے مردیں جو خوب پاکیزہ ہونے کو پسند کرتی ہیں اس مسجد کے اندر اس مسجد کا ایسے مردوں سے تعلق ہے جن کی پاکیزگی کو اللہ بیان کر رہا ہے جن کی پاکیزگی کو اللہ بیان کر رہا ہے واللہ ہو اور اللہ زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے پاکیزگی میں بھی پھر مختلف درجیں پاکیزگی میں جو زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والی ہیں اللہ ان کو پسند فرماتا ہے زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اچھا اب اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد درار جو ہے اس میں کھڑے ہونے سے منع کر دیا گیا اس میں جانے سے منع فرما دیا گیا کیونکہ وہ مسجد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی تھی کفر کرنے کے لیے بنائی گئی تھی مسلمانوں میں تفریق اور پھوٹ ڈالنے کے لیے بنائی گئی تھی اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا تھا اس کی ایک رہائش کی صورت اختیار کرنے کے لیے بنائی گئی تھی تاکہ وہ چھپ چھپا کر وہاں پر آئے اور ان منافقوں کو مانیٹر کرے اور ان کے پلان کو آگے لے کر چلی جن سے تو امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے کہا کہ ان مختلف روایتوں میں وہ کہتے ہیں جس کی بنیاد تقویے پر رکھی گئی ہے فرمایا کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں جائیے کہ راہ جی کال یہ ہے کہ مسجد تقویے مسجد نبویے مسجد تقویے مسجد نبویے کچھ کہتے ہیں مسجد قبائے وہ کہتے ہیں کہ نہیں مسجد تقویے جو ہے یہ مسجد نبویے تو اور اسی طرح حضرت صحل بن ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں دو لوگ دو لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد روزہ اول ہی سے تقویے پر رکھی گئی تھی جس کا اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے دو بندوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا جو ان سے ایک شخص کہنے لگا مستد عامد شریف کی حدیث ہے یہ ایک شخص کہنے لگا کہ وہ مسجد نبوی ہے دوسرے شخص نے کہا کہ نہیں وہ مسجد قبا ہے پھر وہ دونوں بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا جھگڑا یا اپنا اختلاف بیان کیا کہ میں کہتا ہوں کہ وہ مسجد نبوی وہ مسجد ہے جو پہلے دن سے تقویے کی بنیاد پر جو رکھی گئی تھی بنائی گئی تھی اور یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ مسجد قبا ہے اور آپ سے ہم اس کے مطالق پوچھنا چاہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسجد میری مسجد ہے وہ مسجد میری مسجد ہے تو حضرت عبی بن کعب بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد کے متعلق سوال کیا گیا جس کی بنیاد تقویے پر رکھی گئی ہے تو آپ نے فرمایا وہ میری مسجد ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معین فرما دیا کہ جس مسجد کی بنیاد تقویے پر رکھی گئی ہے وہ میری مسجد ہے یعنی مسجد نبوی یعنی مسجد نبوی تو حضرت عنس بن مالک رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کا ثواب اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا پچیس نمازوں کا ثواب اور جامعہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا پانچ سو نمازوں کا ثواب سونن ابن ماجہ شریف اور مسجد اقساء میں نماز پڑھنا پچاس ہزار نمازوں کا ثواب اور میری مسجد میں نماز پڑھنا وہ بھی پچاس ہزار نمازوں کا ثواب اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا وہ ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ہے مگر مسجد تقوی جو یعنی جس کی بنیاد تقوی کے پر پہلے دن سے رکھی گئی وہ پھر حضور نے فرمایا مسجد نبوی ہے لیکن ایسا نہیں کہ مسجد کبا شریف کے فضائل کچھ کم ہیں مسجد کبا کے فضائل اپنی جگہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہر ہفتے والے دن مسجد کبا جاتے تھے ہر ہفتے کو مسجد کبا جاتے تھے یہاں تک کہ اگر سوار ہوتے تب اور اگر پیدل جانا پڑتا تو پیدل بھی جاتے ہیں مسجد کبا شریف کی اندر اس لیے جو لوگ حج پر جاتے ہیں عمر پر جاتے ہیں آپ نے دیکھا وہ ہفتے والے دن ضرور مسجد کبا شریف میں جاتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی اسی طرح کیا کرتے تھے ان کا بھی وہی عمل تھا کہ وہ بھی ہفتے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کے لیے مسجد کبا میں جایا کرتے تھے جو ان سے تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کبا میں نماز پڑھنے کا عجر عمرے کے برابر ہے یعنی جس نے مسجد کبا میں جا کر نماز پڑھی عمرے کے برابر ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا یعنی آگے اس آیت میں کہ اس کبا میں اس مسجد کبا میں ایسے مردیں جو خوب پاکیزہ ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اللہ تعالی اس میں ایسے مردیں جو خوب پاکیزہ ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے مسجد کبا کے اندر جو ان سے ایسے لوگ ہیں جو زیادہ خوب پاکیزہ ہونے کو پسند کرتے ہیں اس کا مطلب ہے پاکیزگی کے بھی درجیں ہیں اور اللہ زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے آگے یہ فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں اہلِ کبا سے پوچھا وہاں جو لوگ رہتے تھے مسجد کبا کے حضور نے پوچھا کہ اللہ تعالی نے تمہاری پاکیزگی اور تمہاری نظافت کی تعریف کی ہے اللہ نے تمہاری پاکیزگی کا بیان کی ہے قرآن کے اندر اور تم میں ایسی کون سی خصوصیت ہے تم ایسا کون سا کام کرتے ہو ہیں تو سارے مسلمان ہیں تو سارے مسلمان تو تم ایسا کون سا یعنی تم ایسا کون سا کام کرتے ہیں کہ تمہاری پاکیزگی اور نظافت کا اللہ نے ذکر کی ہے انہوں نے ارز کیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ اصل میں بات یہ ہم قضائے حاجت کے بعد بھئی پتھنوں سے بھی استنجا ہو جاتا ہے اور طریقے ہم قضائے حاجت کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں پانی سے استنجا کرتے ہیں تو یہ ان کی نظافت طبعی کی دلیل ہے کہ پوری جس سے ایک انسان کو پانی سے ویسے بھی ایک شعوری ایک لا شعوری طور پر بھی بندے کو پوری سیٹسفیکشن حاصل ہو جاتی ہے یعنی گو کہ آپ 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 مٹی کے ڈھیلے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جون سے طریقے مگر پانی سے جو آپ کو سیٹسفیکشن حاصل ہوتی ہے میرا خیال ہے سائیکولوجیکل ہی بھی وہ آپ کو ویسے نہیں تو انہوں نے کہا ہم انہوں نے کہا کہ ہم قضائے حاجت کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں یہ ان کی نظافت طبعی کی دلیل ہے جب وہ اس معاملے میں یعنی اتنے محتاط تو ان کے بدن اور لباس کی صفائی کے بارے میں یعنی اس معاملے میں اس وقت حالانکہ اس وقت زیادہ تر لوگ مٹی کے ڈھیلے وہ استعمال کرتے تھے تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص جسم جسمانی صفائی اور نظافت کا خیال رکھتا ہے اللہ کے نزدیک بھی وہ شخص قابل تعریف ہے وہ بندہ اللہ کے نزدیک بھی قابل تعریف ہے جو اپنی پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے جو اپنی نظافت کا خیال رکھتا ہے جو اپنی پاکیزگی کا غالباً میں نے ایک حضیز میں پڑھا اس میں ہو سکتا ہے لفظ آگے پیچھی ہو جائیں بہت عرصہ پہلے گسل جنابت جیسے ہی واجب ہو جو بندہ فوراں گسل کر لے یہ نہ ہو کہ صبح کا انتظار کرتا رہے فوراں گسل کر لے وہ قیامت والے دن اللہ سے گناہوں سے پاک ملے گا وہ بندہ جنس ہے بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا تو آگے آیت نمبر ایک سے نوم تو کیا جس نے اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا پر اپنی مسجد کی بنیاد رکھی جس شخص نے اللہ سے ڈرنے اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا پر اور اس کی رضا پر اپنی مسجد کی بنیاد رکھی وہ بہتر ہے یا وہ شخص جس نے اپنی امارت کی بنیاد ایسے گڑھے کے کنارے پر رکھی جو گرنے کے قریب ہے تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑا اور اللہ ظلم کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی کہنے کا مقصد یہ آپ کو اس کا کانٹیکس سمجھ میں آگیا ہوگا جس پرسپیکٹیو کی اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ جس شخص نے اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا اس تقوی کی بنیاد پر مسجد کی بنیاد رکھی وہ بندہ اس شخص کے برابر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جس نے اپنی امارت کی بنیاد ایسے گڑھے پر رکھی جو گرنے کے اور وہ جہنم کی آگ جہنم کے گڑے کے کنارے پر ہے تو اللہ ظلم کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا نہیں دیتا آگے فرمایا جس امارت کو انہوں نے بنایا ہے گرنے کے خطرے کی وجہ سے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی سوائے اس کے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے جس امارت کو انہوں نے بنایا ہے گرنے کے خطرے کی وجہ سے ہمیشہ وہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی ماں سوائے اس کے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے جو ان سے اب یعنی جب تک موت کی جو ضرب ہے وہ ان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر دیتی اس وقت تک یہ جو ان کی سازش اللہ اور اللہ کے رسول نے ناکام بنا دی یہ جو ان کی سازش تھی جس مسجد کو انہوں نے بنایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو نقصان دینے کے لیے یہ جنسی ہے جب تک یہ مرنی نہ جائیں گے ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جائے گا ان کی حالت ختم نہیں ہو جائے گی اس وقت تک اس سازش کے ناکام ہونے پر اور ان کی جو مسجد کو گرا دیا گیا ڈیمولش کر دیا گیا اور پھر جلا کر خاک کر دیا گیا اس امارت کو اس بیلڈنگ کو جونس ہے اس کی حسرت کا کانٹا جو ہے یہ ہمیشہ ان کے دلوں کو تکلیف دیتا رہے گا ان منافقوں کے ان منافقوں کے دلوں کو تکلیف دیتا رہے گا یہ چیز اس میں لَا يَظَالُ بُنِيَانُهُمُ اللَّذِي بَنَوْ وِيبَتًا فِي قَلُوبِهِمْ اِلَّا عَنْ تَقَطْعَا قَلُوبُهُمْ جس امارت کو انہوں نے بنایا ہے گرنے کے خطرے کی وجہ سے ہمیشہ ان کے دل یہ کھٹکتی رہے گی یہ تکلیف ان کو ملتی رہے گی ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ جون سے جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو انہوں نے سازش کی تھی کس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے ناکام منا دی واللہ عوائلی من حکیم اللہ بے حد جاننے والا بڑی حکمت والا ہے تفسیرِ قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لئے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں